دوستو اس وقت اسکرین پر آپ جس گفا کو دیکھ رہے ہیں یہ گفا کوئی عام گفا نہیں بلکہ ایک ہسٹوریکل یعنی اتحاسک گفا ہے ایک ایسی گفا کہ جس کے پیچھے بڑی ہی حیران کر دینے والی اور انہوں کی کہانی ہے کیونکہ دوستو یہی وہ گفا ہے کہ جس میں آج سے لگ بک سترہ سو یا ساڑھے سترہ سو سال پہلے ایک ایسا حادثہ ہوا تھا کہ جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا ہوا یہ تھا کہ کچھ ایسے لوگ جو اپنی جان بچانے کی خاطر اس گفا میں چھپنے کے لیے آئے تھے وہ اس گفا میں آ کر ایسے سوئے کہ لگتار اگلے تین سو سال تک سوتے رہے اور تین سو سال کے بعد جب وہ اپنی نیند سے جاگے تو بلکل ویسے ہی سلامت تھے جیسے وہ تین سو سال پہلے سوئے تھے یعنی نہ تو ان کی عمر بڑی تھی اور نہ ہی ان کے جسم میں کسی بھی طرح کا کوئی بدلاؤ آیا تھا لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ تین سو سال سے بھی زیادہ لگتار اس گفا میں سونے والے یہ لوگ آخر کون تھے اور اتنے لمبے وقت تک لگتار سونے کا یہ حادثہ کیوں اور کیسے ہوا تھا اور جس گفا میں اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا وہ گفا آخر آج کے دور میں کون سے دیش میں موجود ہے یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عیسائی اور مسلم یعنی دونوں دھرموں سے ہی تعلق رکھنے والے لوگ اس حادثے کو سچا مانتے ہیں اور مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم میں بھی اس حادثے کو صاف طور پر ذکر کیا گیا ہے یہ حادثہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد لگ بگ دھائی سو سال بعد پیش آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب فلسطین کے پورے علاقے پر تقیانوس نام کے ایک بادشاہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی یہ ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جو عیسائیوں سے حد سے زیادہ دشمنی رکھا کرتا تھا اور اس کا یہ ماننا تھا کہ میری حکومت میں کوئی بھی انسان عیسائی دھرم یعنی جو کہ اس دور میں ایک نیا دھرم مانا جاتا تھا اسے فالو نہ کرے اور جو بھی اسے فالو کرے گا میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا تقیانوس بادشاہ کی حکومت میں رہنے والے ہی کچھ لوگ جو بعد میں اصحاب قحف کے نام سے مشہور ہوئے یہ وہ لوگ تھے جو حضرت عیسی علیہ السلام کو حد سے زیادہ مانا کرتے تھے اور بادشاہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی یہ عیسائی دھرم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے بادشاہ کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی دھرم کو کبھی نہیں چھوڑیں گے تو اس نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ بادشاہ ہمیں قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے تو یہ فوراں شہر چھوڑ کر فرار ہو گئے اور دور جا کر ایک گفہ میں پناہ لی کچھ دیر اس گفہ میں آرام کرنے کے بعد یہ سبی لوگ اس گفہ میں سو گئے اور ایسے سوئے کہ اگلے تین سو سالوں تک لگتار سوتے رہے اور اس بیچ میں ان میں سے کسی کی بھی آنکھ نہ کھل سکی لیکن دوستو جیسے ہی یہ سارے لوگ بادشاہ سے اپنی جان بچانے کی خاطر اس گفہ کے اندر آئے تھے ویسے ہی کچھ وقت کے بعد بادشاہ کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی تھی کہ یہ سارے لوگ اس گفہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں یہی وجہ تھی کہ بادشاہ نے فوراں یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ اس گفہ کے موں کو ایک بڑی دیوار کے ذریعے سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی گفہ کے اندر ختم ہو جائیں مگر بادشاہ نے جس انسان کو یہ کام کرنے کا آرڈر جاری کیا تھا وہ انسان بہت اقل مند اور رحم دل تھا اس انسان نے اس دیوار کو بنوانے سے پہلے ہی سارے اصحاب کہف کی تعداد نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا پورا قصہ بھی ایک تختی پر لکھ دیا تھا یعنی ان کے ساتھ جو جو ہوا تھا وہ ساری باتیں اس تختی کے اوپر نوٹ کر دی تھی پھر اس تختی کو ایک تامے کے صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو اس دیوار کی بنیاد میں چنوا دیا تھا اور اس طرح سے اب یہ گفہ اگلے تین سو سالوں تک کے لیے پوری طرح سے بند ہو گئی تھی لیکن دوستو یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ تین سو سال کا وقت کوئی ایک چھوٹا سا وقت نہیں بلکہ ایک لمبا وقت ہے اور یہی وجہ تھی کہ ان تین سو سالوں کے بیچ میں دھیرے دھیرے پوری دنیا کا نقشہ بدلتا گیا اور جس جگہ پر تکیانوس بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی وہاں پر بھی بادشاہ اور حکومتیں بدلتی گئیں یہاں تک کہ جب تین سو سال پورے ہونے والے تھے تو بیدروس نام کے ایک بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی یہ ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا اور بہت نیک اور رحمدل انسان تھا یہ ہمیشہ اپنے قوم کی فکر کیا کرتا تھا کیونکہ دوستو اس کے دور میں عیسائی آپس ہی میں لڑ کر کئی حصوں میں بڑھ چکے تھے یہاں تک کہ بہت ساری لوگ تو ایسے بھی تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی بنیادی چیزوں کا بھی انکار کرنے لگے تھے یہ بادشاہ اپنی قوم کے اس حال سے حد سے زیادہ پریشان رہا کرتا تھا اور اکثر رو رو کر یہ دعائیں مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میری قوم کے سبی لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے لگیں اور آخر کار اس بادشاہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور ایک چرواہا کہ جو اپنی بکریوں کو اس گفا کے پاس ہی میں چرا رہا تھا اس نے اس گفا کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ میں اس گفا کی دیوار کو گرا کر اس گفا میں اپنی بکریوں کو بیٹھالنے کا انتظام کروں گا لہٰذا اسی ارادے کے ساتھ اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس گفا کی دیوار کو گرا دیا دیوار گرتے ہی وہ سارے لوگ ڈر کی وجہ سے سہم گئے کہ جنہوں نے اس دیوار کو گرایا تھا اور ان سبی لوگوں پر ایسی حیبت تاری ہوئی کہ وہ چند منٹس کے اندر ہی وہاں سے فرار ہو گئے لیکن دوستو بھلے ہی وہ سارے لوگ تو فرار ہو گئے لیکن گفا کی اندر موجود ان سبی لوگوں کو جگا گئے جو پچھلے تین سو سال سے سو رہے تھے ان لوگوں نے جاکتے ہی نہ صرف آپس میں سلام اور کلام شروع کر دیا تھا بلکہ کچھ وقت کے بعد ہی عبادت کرنا بھی شروع کر دی تھی گفا کے اندر موجود ان سبی لوگوں کو جب تھوڑے وقت کے بعد بھوک محسوس ہوئی تو ان لوگوں نے اپنے ہی ایک ساتھی جس کا نام یملیخہ تھا اسے گفا سے اس ارادے کے ساتھ باہر بھیجا کہ وہ ان کے لیے کھانا لے کر آئے اور ساتھی میں اسے یہ نصیت بھی کی کہ جا کر دیکھو دکیانوس ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہم لوگوں کو ابھی بھی بڑی میند کے ساتھ تلاش کر رہا ہے لہٰذا انہی سب چیزوں کا حال چال جالنے کے ارادے سے ہی یملیخہ اس گفا سے باہر نکلے لیکن باہر نکلتے ہی حیران ہو گئے کیونکہ وہ شہر کے جس کے بارے میں وہ یہ جانتے تھے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا بھی جرم ہے وہاں پر تو اب ہر انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کلمہ پڑھ رہا تھا اور ہر انسان کے مو سے اللہ اور اس کے نبیوں کا ہی نام سنا جا سکتا تھا یملیخہ یہ سب دیکھ کر ابھی حیران ہی تھے کہ اتنی دیر میں ایک کھانے کی دکان پر بھی پہنچ گئے اور دکان والے کو دکیہ نوس کے دور کا سکہ دے کر کھانا مانگا کیونکہ وہ تو ابھی بھی یہی سوچ رہے تھے کہ وہ گفا کے اندر تین سو سال نہیں بلکہ چند گھنٹوں کے لیے ہی سوئے تھے مگر سچائی کچھ اور تھی دکیہ نوس کے دور کا وہ سکہ نہ صرف بہت وقت پہلے ہی بند ہو چکا تھا بلکہ اس وقت تو اس سکے کو پہچاننے والا بھی کوئی انسان نہیں رہ گیا تھا یہی وجہ تھی کہ اس سکے کو دیکھتے ہی دکاندار کو یملیخہ پر شک ہو گیا اور اس دکاندار کو یہ لگنے لگا کہ یا تو اس انسان کی ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے یا پھر یہ کوئی جاسوس انسان ہے اسی لیے اس نے شک کے دائرے میں یملیخہ کو سلطنت کے سپائیوں کے حوالے کر دیا اور یملیخہ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یا تو یہ جاسوس ہے یا پھر اس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ چکا ہے سپائیوں نے جب یملیخہ کے اوپر یہ زور ڈالا کہ وہ بتائے کہ آخر اس کے ہاتھ کون سا خزانہ لگا ہے تو یملیخہ نے اس بات سے صاف انکار کر دیا اور یملیخہ نے کہا کہ جسے تم خزانہ بتا رہے ہو یہ تو ہمارا ایک معمولی سا سکہ ہے اس پر سپائیوں نے کہا کہ ہم یہ بات کیسے مان لیں کہ یہ تمہارا سکہ ہے کیونکہ یہ سکہ تو آج سے لگ بگ تین چار سو سال پہلے چلا کرتا تھا جسے بند ہوئے ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے اور تم تو بالکل ابھی بھی جوان ہو تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ تمہارے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ نہیں لگا ہے اس پر یملیخہ نے سپائیوں سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ دقیہ نوس بادشاہ کا کیا حال ہے سپائیوں نے جواب دیا کہ دقیہ نوس نام کا تو کوئی بھی بادشاہ اس وقت پوری دنیا میں ہی موجود نہیں ہے ہاں آج سے لگ بگ تین سو یا ساڑھے تین سو سال پہلے اسی نام کا ایک بادشاہ اسی جگہ پر حکومت کیا کرتا تھا جو بہت ظالم اور بیرہم انسان تھا یہ سن کر یملیخہ حیران ہو گئے اور انہوں نے فوراں سپائیوں سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم لوگ کل ہی تو دقیہ نوس سے اپنی جان بچانے کی خاطر اس گفہ میں جا کر چھپے تھے جہاں پر ابھی بھی میرے اور ساتھی موجود ہیں یہ سن کر سارے سپائی حیران ہو گئے اور یملیخہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اس پر یملیخہ نے کہا کہ میرے اور بھی ساتھی پاس ہی میں موجود اس گفہ کے اندر ابھی بھی موجود ہیں تم میرے ساتھ چلو میں ان سب کو تمہیں تمہاری آنکھوں سے دکھاتا ہوں سپاہی جب یملیخہ کے ساتھ اس غار یعنی گفہ کے پاس پہنچے تو گفہ کے اندر موجود اصحاب قحف کو یہ محسوس ہوا کہ دقیہ نوس کی فوج ہمیں ڈھونٹی ہوئی ہمارے پاس تک پہنچ گئی ہے اور اب وہ لوگ ہمیں ہر حال میں قتل کر دیں گے اسی لئے وہ لوگ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جان کی حفاظت کے لیے دعا کرنے لگے لیکن یملیخہ کے ساتھ پہنچنے والے ان سپاہیوں نے بہت جلد ہی اس تامے کے صندوق کو بھی برامت کر لیا کہ جس صندوق کو دیوار کھڑی کرتے وقت دیوار کی بنیاد میں دفنایا گیا تھا سپاہیوں نے جب اس تختی کو پڑھنا شروع کیا کہ جو تامے کے صندوق کے اندر موجود تھی تو وہ حیران ہو گئے اس تختی پر یہ صاف طور سے لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنی دین کی حفاظت کی خاطر دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں دقیانوس بادشاہ نے خبر پا کر ان لوگوں کو اس غار کے اندر بند کروا دیا ہے اور ہم تختی پر یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب بھی یہ غار یعنی گفا کھلے تو لوگ اصحاب قحف کے حال پر بخبر ہو جائیں یعنی یہ جان سکیں کہ اصحاب قحف کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ سب پڑھ کر سپاہیوں کے ساتھ ساتھ وہ سبی لوگ حیران تھے کہ جو اس وقت اس غار یعنی گفا کے پاس موجود تھے سپاہیوں نے فوراً اپنے بادشاہ کو اس پورے حادثے کی خبر دی بادشاہ فوراً سبی لوگوں کے ساتھ اس گفا کے پاس پہنچ گیا اور غار میں سونے والے سبی لوگوں سے ملنے کے بعد سجدے میں گر پڑا اور رو رو کر یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کرشمہ دکھا دیا کہ جس کی وجہ سے اب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین کرنے لگیں گے اس کے بعد اصحابِ قحف نے بادشاہ کو دعائیں دیں اور بادشاہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہت کی حفاظت فرمائے اور اب ہم تمہیں اللہ کی سپرد کرتے ہیں یہ کہہ کر اصحابِ قحف دوبارہ غار کے اندر چلے گئے اور سارے کے سارے لوگ اس غار کے اندر جا کر سو گئے اور ایسے سوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ہی ان لوگوں کو موت دے دی اس کے بعد بیدروس نام کی اس نیک بادشاہ نے سال کی لکڑی کے صندوق بنوا کر اصحابِ قحف کی پاک لاشوں کو ان کے اندر ہی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تھا دوستو اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر وہ غار یعنی گفہ آج کے دور میں کون سے دیش میں موجود ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ گفہ آج کے دور میں جورڈن دیش میں موجود ہے حالانکہ بہت سارے لوگ ترکی دیش کے اسمیر شہر میں موجود ایک گفہ کے بارے میں بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصحابِ قحف کی گفہ ہے لیکن قرآن کریم کے اندر اصحابِ قحف کی گفہ کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ ترکی میں موجود گفہ کے مقابلے میں جورڈن والی گفہ پر زیادہ فٹ بیٹھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ریسرچ اسکولر کا یہی ماننا ہے کہ جورڈن میں موجود گفہ ہی اصحابِ قحف کی اصلی گفہ ہے دوستو اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ اصحابِ قحف ٹوٹل کتنے تھے یعنی گفہ کے اندر جو لوگ تین سو سال تک سوتے رہے تھے وہ کتنے تھے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق وہ ٹوٹل سات لوگ تھے جن میں سے آٹھ ماہ ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا فلال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولوجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں